پنجابی فلموں کی سب سے بڑی اداکارہ انجومن کی کامیابیوں کے پیچھے بھی کئی کہانیاں گردش کرتی رہتی ہیں جب وہ جوان تھی تو انہیں میڈیا میں زندہ رہنا بھی آتا تھا ایک بار تو انہوں نے ماہ رمضان کے توران پورے روزے رکھنے اور فلمیں ناک کرنے کا اعلان کر دیا تھا جسے فلم انڈسٹری میں تحلکہ مچ گیا تھا انجومن نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ وہ اس بار رمضان میں اتقاف پر بیٹھیں گی پرڈیوسرز اس بات پر پرشان ہو گئے کہ عید سے پہلے جو انجومن کی فلمیں دینی ہیں وہ کیسے ریلیز ہوں گی اگر انجومن نے روزے رکھ لیے یا وہ اتقاف پر بیٹھ گئی انجومن کا یہ اعلان اس وقت کے اخبارات کی بڑی خبر بن گیا تھا انجومن بیگم کے اس اعلان پر بہت سے کالم نگاروں نے کالم بھی لکھے اور تفسریں بھی کیے مگر پاکستان کے معروف اور سینئر ترین کالم نگار اتاالحق کاسمی صاحب کا انجومن کے بارے میں اتقاف پر کالم بہت فائرل ہو گیا اس کالم میں کاسمی صاحب نے لکھا تھا کہ ایک مقامی اخبار میں اداکارہ انجومن کے حوالے سے ایک خبر شائع ہوئی ہے جس کے مطابق اخبار کے نمائندے نے انجومن کو سٹوڈیو میں مصروف شروٹنگ پایا تو پوچھا کہ آپ نے تو اخبار کے ذریعے اتقاف میں بیٹھنے کا اعلان کیا تھا لیکن آپ تو شروٹنگ میں مصروف ہیں یہ کیا معاملہ ہے اس کے جواب میں انجومن نے کہا میں تو اتقاف میں بیٹھنا چاہتی تھی مگر فلمی مصروفیات نے ایسا نہیں کرنے دیا اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے انجومن نے فرمایا کہ حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد اہم ہیں اور وہ فلموں میں کام کر کے حقوق العباد پورے کر رہی ہیں انجومن نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ اگلے رمضان میں اتقاف میں بیٹھیں کاسمی صاحب لکھتے ہیں اس ساری خبر میں میں نے اپنی طرف سے صرف لفظ فرمایا کا اضافہ کیا ہے اور وہ بھی صرف اس جگہ جہاں انجومن صاحبہ نے اتقاف اور شروٹنگ میں سے شروٹنگ کو افضل عبادت قرار دیا ہے اور یوں انہوں نے خود کو مفتی کے مقام پر فائز کر دیا ہے چنانچہ میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں مفتی صاحبہ کے ملفوظات کو کہا کہ خاتے میں ڈالنے کی گستاکی کروں لہذا میں نے وہ پورے عقیتت میں فرمایا کا لفظ استعمال کیا ہے ریپورٹر صاحب رواداری میں مناسب الفاظ استعمال نہیں کر سکے مجھے یقین ہے کہ میری توجہ دلانے پر اب انہوں نے بھی دل میں نادم ہونے کا خیال ظاہر کیا ہوگا بہرحال ہر شخص اپنے عمال کا خود ذمہ دار ہے تاہم دعا ہے کہ اللہ تعالی ریپورٹروں کی اس پروغزاشت کو معاف فرمائے جہاں تک انجومن صاحبہ کے حقوق العباد کا تعلق ہے میرے ایک دوست ریاض نمان ساغر کا کہنا ہے کہ انجومن نے واقعی اس زمن میں کبھی کتاہی نہیں کی اور وہ شادی سے پہلے ہی اپنی والدہ اور اپنی بہن بائیوں کی کفالت کا بوجھ اٹھاتی رہی ہیں خود میں کچھ عرصے سے فلم سنسر بورڈ کے رکن کی حصیت سے انجومن صاحبہ کی فلمیں پوری دلچسپی سے بلکہ ان کے موجودہ بیان کے حوالے سے اگر اسلامی اسطلاح استعمال کی جائے تو پورے خضو و خشو کے ساتھ دیکھ رہا ہوں مجھ میں اب اتنا اعتماد نہیں آیا کہ میں انجومن صاحبہ کی طرح پوری یقین سے یہ فتوہ دے سکوں کہ وہ اپنی فلموں کے ذریعے حقوق العباد پورے کر رہی ہیں تاہم بہت مختاط لفظوں میں اس کی تصدیق ضرور کر سکتا ہوں کیونکہ وہ پردہ سکرین پر رکس کا مظاہرہ کرتی ہیں تماشای تو تماشای خود سنسر بورڈ کے ارکان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں اور وہ ان کا ایک ایک رکس کے کی دفعہ اینک لگا کر دیکھتے ہیں اور ایسا کرتے ہوئے ہر بار عربی کے کچھ کلمات بھی ادا کرتے ہیں اللہ کے بندوں کا دل کابو کرنا میرے خیال میں حقوق العباد کے زمرے میں آتا ہے گلے شاہ تو یہاں تک فرما گئے ہیں کہ مندر ڈھا دو مسجر ڈھا دو اور اس کے علاوہ جو چاہے ڈھا دو بس کسی کا دل نہ ڈھاؤ کیونکہ خدا دل میں رہتا ہے چنانچہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ انجومن صاحبہ بارچ میں جو سین فلمار ہی ہوتی ہیں اگرچہ وہ حقوق العباد کے زمرے میں آتا ہے مگر تھوڑا بہت خیال حقوق العباد کے علاوہ حقوق اللہ کا بھی کرنا چاہیے چنانچہ ہم سنسر بورڈ کے ارکان اگرچہ بساوقات اس قسم کے سین پر کھینچی چلا دیتے ہیں لیکن ایسا کرتے ہوئے ہمارے اپنے دلوں پر چھنیاں چلتی ہیں اللہ تعالی ہماری یہ خطا معاف فرمائے ایک دوست نے یہ خبر پڑھ کر کہا کہ انجومن صاحبہ نے حقوق العباد کی جو بات کی ہے وہ اپنی فلموں کے ناظرین کے حوالے سے نہیں کی بلکہ اپنی فیملی کی کفالت کے حوالے سے کی ہے مگر انجومن صاحبہ کے فتوے کی یہ تفسیر درست نہیں کیونکہ وہ اب ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں اور شادی کے بعد کفالت کی ذمہ داری بیوی پر نہیں چوہر پر آئید ہوتی ہے باقی رہا والدہ اور بہن بائیوں کا مسئلہ تو اب وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو چکے ہیں ایک اطلاع کے مطابق اب انجومن صاحبہ کے تعلقات ان کے ساتھ کچھ اتنے زیادہ خوشکوار بھی نہیں ہیں کیونکہ ان کی خاطر اتقاف چھوڑ کر فلموں میں کام کرتی پھر ہے چنانچہ حقوق العباد سے ان کی مراد ناظرین اور فلم سینسر بورڈ کے ارائین کو وہ مسترد فراہم کرنا ہے جس کا ایک کافیہ حیرت بھی ہے انجومن صاحبہ نے اپنے بیان میں یہ بات بھی فرمائی ہے کہ ہو سکتے ہیں وہ اگلے سال رمضان میں اتقاف میں بیٹھیں اسے پتا چلتا ہے کہ وہ اتقاف کے مقابلے میں اگر جب فلم کو زیادہ اہم عبادت سمجھتی ہیں تاہم اتقاف کی اہمیت سے وہ مکمل طور پر انکاری نہیں ہیں بلکہ وہ اسے بھی عبادت کا حصہ سمجھتی ہیں میرا خیال ہے کہ انجومن کو مسجد میں اتقاف پر بیٹھنا چاہیے اس صورت میں اگلے سال انجومن صاحبہ جب اتقاف میں بیٹھیں تو مسجد کا انتخاب انتہائی احتیاط سے کریں میرا مشورہ ہے وہ اس مقصد کے لیے شاہی مسجد کا انتخاب کریں ایک تو اس لیے کہ وہ اورنگ زیب نے تعمیر کی تھی جن کے خیالات میں فنون لطیفہ سے وبستہ لوگوں کے بارے میں کچھ اچھے نظریات نہیں تھے چنانچہ انجومن صاحبہ جب اس مسجد میں اتقاف میں بیٹھیں تو اورنگ زیب عالمگیر کو اندازہ ہوگا کہ فنون لطیفہ سے وبستہ سب بھی لوگ مذہب بیزار نہیں ہوتے تو ان کی روح کو سکون ملے گا بلکہ میرے ایک دو سے شیشے کے گلاس میں روحوں کو بلانے کا کام کرتے ہیں انہیں زہمت دے کر اورنگ زیب عالمگیر کی روح کو بلائی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ انجومن صاحبہ نے پلم اور اتقاف میں سے پلم کی افضل ہونے کا فتبہ بھی دیا تھا تو وہ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ اب فتابہ عالمگیری کا کیا مسرف تلاش کریں بہرحال باشی مسجد کے انتخاب کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں حضرت مولانا عبدالقادر ازاد بھی ہیں جو گریڈ بیس کے عالم دین ہیں انہوں نے حال ہی میں لیڈی ڈیانا صاحبہ کو قبول اسلام کی دعوت دی تھی انجومن صاحبہ کو حضرت مولانا صاحب کی ذات بابرکت سے یہ پائدہ ہوگا کہ تقاف کے دوران اسلام کی تشریح و تعبیر کے زیمن میں غور و فکر کرتے ہوئے اگر انہیں کوئی الجن درپیش ہوئی تو وہ حضرت مولانا سے پورا استفادہ کر سکیں گی بلکہ خود انجومن صاحبہ نے اسلامی حقایت کے زیمن میں جس بصیرت کا ثبوت دیا ہے اس کے پیش نظر خود مولانا صاحبی اسے ہی استفادہ کر سکتے ہیں کہ فلم کسی کے محراث نہیں بہرہاں اگلے برس انجومن صاحبہ کو فلمی مصروفیت اجازت دیں اور ان پر حقوق العباد کا بوجھ نہ ہو تو میری خواہش ہے کہ وہ اتقاف میں ضرور بیٹھیں بلکہ مقررہ دنوں سے بھی زیادہ دن اتقاف میں بیٹھیں میں فتوہ دیتا ہوں کہ اس طویل اتقاف کی وجہ سے اگر ان کی ایک آدھ پلم مص ہو گئی تو اللہ کے حضور جواب دے نہیں ہوں گی بلکہ ممکن ہے وہ ذاتِ اللہ پلم کے مص ہونے کو بھی حقوق العباد کے خاتے میں ڈال دے بے شک یہ وہی ہے جو ہر بات کو حکمت سمجھنے والا ہے اس طویل اقتباس سے یہ اندازہ لگایا جا سکت کہ انجومن کے اس قسم کے بیانت جاری کرنے کے بعد ملک بھر کے اخبارات اور کالم نویسوں کی توجہ کا مرکز بننے کی ترقیب سے وہ واقع ہیں وہ تھوڑے تھوڑے عرصے بعد اس قسم کے ہی بیانت جاری کرنے کی پالیشی پر گامزیں رہتی رہی ہیں جس سے اخبارات کے اندر ان کی دھوم مچی رہتی تھی انجومن بیگم کے دل کا معاملہ اللہ کی ذات ہی جانتی ہے مگر ایک بات سمجھی جا سکتی ہے کہ سی اداکار کے موں سے نکلے ہوئے جملے اہمیت رکھتے اور اس کے فینس کے دلوں پر اثر کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ فلمیں اگر سماجی انقلاب کا ذریعہ بن جاتی ہیں تو سماجی سکافتی بربادی کے پیچھے بھی ان فلموں کا ہی ہاتھ گوتا ہے فلمی اداکار معاشرے میں اپنی پہچان رکھتے اور لوگ ان کو دیکھ کر جب ان سے انٹرٹینمنٹ کے نام پر فیشن اور ادائے سیکھتے ہیں وہاں ان اداکاروں کی باتیں بھی ان کے دل کو چھو لیتی ہیں لوگ ان کی تقلید کرنے لگتے ہیں انجومن بیگم اس بات کے نزاکت کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہے